موسیقی آدھا آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر چیف مینسٹر کے چندر شیخ الراؤ نے سرسلہ میں میڈیکل کالیج کے خیام کا اعلان کیا جس سے ملہقہ ہاؤسپیٹل چھ سو بس سروں پر مشتمل ہوگا آج دوپہر چیف مینسٹر نے حلقہ اسمبلی سلسلہ کا دورہ کرتے ہوئے دو سو دس کروڑ سے زائد لاغت کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاک کیا جن میں سلسلہ انٹیگریٹڈ کالیکٹر کامپلیکس بھی شامل ہے زلہ کالیکٹریٹ کی یہ تعمیر یہ عمارت سلسلہ بائی پاس روٹ پر تعمیر کی گئی زلہ کالیکٹریٹ کی امارت کے افتتاہ کے بعد اہدداروں اور عوامی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے چیف مینسٹر نے کہا کہ کالیشورم ٹروجیک کی تعمیر ریاستی حکومت کا ایک منفرد کارنامہ ہے جس کی سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی مرکزی حکومت بھی کالیشورم ٹروجیک کے تعمیری کاموں سے کافی متاثر ہے انہوں نے کہا کہ اس پروجیک کی تعمیر سے سلسلہ زلے کے کسانوں کو اپنی ارازیہ سہراب کرنے کے لیے کافی سہولت ہو رہی ہے اس پروجیک کا پانی سلسلہ زلے کے اپر مانئر پروجیک میڈ مانئر پروجیک اور انتگری ساغر تک پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ کالیشورم ٹروجیک کی تعمیر سے ریاست کے کئی ازلا کے کسانوں میں خوشحالی آئی ہے ان ازلا میں سلسلہ ازلا بھی شامل ہے چیف مینسٹر نے کہا کہ اپر مانئر پروجیک میں کالیشورم ٹروجیک سے پانی منتقل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سلسلہ سے نمائندگی کرنے والے وزیر تارہ کرامہ رو کی نمائندگی پر اپر مانئر پروجیک کے مرمتی کاموں کے لیے پچاس کروڑوں پر منظور کیے گئے ہیں موسیقا موسیقی 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 کے سلسلے میں مرکز پر تنقید کی انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مداقلت کرتے ہوئے اس تنازع کو حل کرے وزیر برخی نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر رونے آندھر پردیش کے چیف منسٹر جگرمہن ریڈی کو دونوں ریاستوں کی جانب سے دریائے کرشنا کے پانی سے خانونی طور پر استفادے کو یقینی بنانے کی راہیں تجویز کی ہے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ دیگر ریاستوں کے ساتھ دریائے گداوری کے پانی پر تنازع کو خابل خبول تریخے سے تلگانا نے حل کیا تھا ماں اذا لرد جو دارے میں صوتوں کو خند کرتے ہو impactful یہ انہوں نے کھapa dannو کیا کیا پانی 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 جشک کرتے کی کوش ساتھ تنا هستہ لگر آپ کو خدر راہ Pitان کے دریش راہ کروستے اور کوشس Verg veya راہی تلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر ریون تریٹی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے حق میں وزیرعالہ چندر شکر راؤ اگر سنجیدہ ہے تو پارلیمنٹ سیشن کے دوران جنتر منتر پر بھوک ہرتال کرے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنگر پردیش کی حکومت غیر خانونی پروجیکس تعمیر کرنے پر سڑک شاپ کی طرح واویلہ مچانے کے بجائے جنتر منتر پر کیسی آر اور کیٹی آر بھوک ہرتال کریں کانگریس پارٹی بھی تلنگانہ کے حقوق کے لیے دھرنے میں شامل ہوگی یہ جو پانی کا جنگ چل رہا ہے آندھر پدیش تلنگانہ کے بیچ میں یہ پانی کا جنگ پانی کے لیے نہیں کچھ پانے کے لیے کیسی آر صاحب ان کے راجنی کی ان کے عائشت ان کے جو کانسپریسی اس میں دکھا رہے ہیں کیونکہ دو آزار چودہ میں تلنگانہ پردیش بننے کے بعد کیندر سرکار امہ بھارتی جی کے نیترط میں تلنگانہ سرکار حریش راو جلسکتی منسٹر نے دونوں مل کر تلنگانہ کو تون نائنٹی نائن ٹی این سی وارٹر ہم استعمال کرے گا آندھر پدیش کو فائنڈڈڈڈڈڈڈ ٹی این سی استعمال کرنے کے لیے دونوں کے بیچ میں گڑ بندن ہوا ہے وہ گڑ بندن سات سال سے چل رہا ہے کیسی ایر کو بتا ہو کر کیسی ایر ایرگیشن منسٹر بن کر بھی دی سال ہو گئے ہے ایک آئی سال میں کبھی تھی یہ مطلب کو نہیں ہوتا ہے آز ان کو راجنی کی فائدہ کے لیے آندھر پدیش تلنگانہ آم جنتہ کے بیچ میں لڑائی لگا کے ووٹ لینے کے لیے کچھ لوکل سنٹیمنٹ بڑھانے کے لیے کیسی ایر آپ نے کوشش کر رہا ہر کس یہ اچھا نہیں ہے اگر تیلنگانت لوگوں کے لیے کرشنا پانی لینا ہے تو کرشنا ریبر مانیزم بوٹ ہے سپریم پورٹ ہے نہیں تو پارلمنٹ ہے کسی اور خود کا ہی سرکار ہے کے اندر میں نارندر موڑی کو جب جب ضرورت پڑے نوٹ بندی میں اور جی ایسٹی نرسی سٹینجر امانمنٹ ڈائک 370 بل آیوتیا مددہ جو بھی مددہ ہے کسی آر صاحب نے نارندر موڑی کو مدد دیئے پریزیڈنٹ اینڈ ویس پریزیڈنٹ الیکشن میں بھی تیارس پارٹی نے نارندر موڑی جی کو ووٹ دیا ہوا ہے آپ کا ہی سرکار جب کیندر میں رہا تو کسی آر صاحب نے جا کے موڑی سے مل کر امارا تیلنگان عام جنتہ کو جو پانی آنا ہے امارا حق سرکار سے لڑ کر لے آنا مگر وہ کام نہیں کر رہا ہے گلے میں شور مچا رہا ہے یہ گلے میں شور مچا ہے تو کچھ نہیں ہوتا عام جنتہ در نہ کیے عام جنتہ راستر ہوتے کیے تو چھلے گا مگر پردیش سرکار کے مالک آپ ہیں آپ کیوں سپرنگ کورٹ میں نہیں لڑ رہا ہے آپ کیوں کیندر سرکار کو پکڑ کر اپنا حق کے لیے کیوں نہیں لڑ رہا ہے اس کا مطلب کیس یار کانسپر وزیر فائنانسٹری حریش راو نے کہا ہے کہ حکومت اپنے وعدے کے مطابق کانٹریک لیکچررز کی خدمات کو باخاہدہ بنانے تیار ہے اس سلسلے میں چیپ منسٹر چندر شکر راو نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا جائے گا سیدھی پیٹ کے آر ایس پنکشن ہال میں سٹیٹ کانٹریک لیکچررز کی جوئنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس منخدوہ جس میں پی آر سی پر عمل آوری کے فیصلے پر حکومت سے اظہار تشکر کیا گیا اس تقریب میں مہمان خصوصی کی ایسے سے شرکت کرنے والے وزیر فائنانس ہریش راو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیپ منسٹر کیس یار نے کانٹریک لیکچررز کو بیسک پہ ادا کرتے ہوئے ان کی ملازمتوں کا تحفظ کیا ہے جس سے ہزاروں کانٹریک لیکچررز کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ پیشرف حکومتوں نے سرکاری سطح پر کالیجز کی منظوری دی تھی لیکن ان کالیجز میں لیکچررز کی جیادہ داؤں کو منظور نہیں کیا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کیس یار حکومت نے کئی سرکاری کالیجز میں لیکچررز کی جیادہ داؤں کو منظوری دیتے ہوئے ان کالیجز میں باخاہدہ طور پر تعلیم کا نظم کیا ہریش راو نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ تعلیم کو فروغ دینے کی اخدامات کیا جارہے ہیں ریاست میں انٹرمیڈیٹ تک سماج کے تمام تبخات کے بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بعض خانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کانٹرائک لیکچررز کی خدمات کو باخاہدہ بنانے میں تاخیر ہو رہی ہے لیکن حکومت نے کانٹرائک لیکچررز کی تنخائم باخاہدہ لیکچررز کے مساوی کر دی ہے حریدہ حرم اور گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر پیش روزل عادل آباد کے ماولہ فارش رینج علاقے میں ایک گھنٹے میں ریکارڈ ساڑھے تین لاکھ پودے لگائے گئے ان ساڑھے تین لاکھ پودوں کے علاوہ مزید ساڑھے چھ لاکھ پودے منچریہ زلے کے مختلف مقامات پر لگائے گئے زلے میں ایک ملین یعنی دس لاکھ پودے لگانے کا ریکارڈ بنانے کی کوشش کی گئی سابق وزیر جوگر عملنا کی سالگیرہ کے موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی میں تین لاکھ تین ہزار پودے لگانے کا موجودہ ریکارڈ ہے انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین لاکھ پودے ایک گھنٹے میں لگاتے ہوئے اس ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پودے لگانے سے مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز محول فراہم کیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر کے دوران آکسیجن کی شدید کمی محسوس کی گئی تھی اس طرح کے حالات کا مستقبل میں آدھا نہ ہونے پائے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی اس ریکارڈ کو ورلڈ بک آف ریکارڈز میں شامل کیا گیا ورلڈ بک آف ریکارڈز میں شامل کیا گیا ورلڈ بک آف ریکارڈ کا سیٹیفیکٹ جوگو رامنہ کو دیا گیا خبلزین راجہ سباہ کے رکن سنتوش کمار اور وزیر جنگلات اندرہ کرن ریڈین نرمل کے گایتری ٹاؤنشیپ میں چار ہزار پودے لگائے اسی دوران وزیر پنچائت راج ایرولی دیاکر راک جو جوگو رامنہ کی سالگیرہ کے موقع پر موجود تھے انہوں نے اپنے مددہوں سے اپیل کی کہ وہ حریتہ حرم پروگرام کی حصے کے طور پر پودے لگائیں اور کیک کاٹنے اور مٹھائیاں تقسیم کرنے سے گریس کریں موسیقی موسیقی تلنگالہ کے زلے نرمل میں مہک میں جنگلات کی ایک سو ساٹھ ایکر ارازی کو گزیشتہ ساد برسوں کی محنت کے بعد سرسکت وہ شاداب جنگل میں تبدیل کیا گیا مہن چندر پرنسپل چیف کزرویٹر فارش نے اس خصوص میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹفارم ٹویٹر پر پوشٹ کیا ایک منٹ پچپن سیکنڈ کی اس ویڈیو میں جس کو تلنگالہ حریتہ حرم کا نام دیا گیا اس میں کہا گیا کہ ایک سو ساٹھ ایکر پر پھیلا بڑا جنگلاتی علاقہ جس پر غیر مجاز خفضہ کر لیا گیا تھا اس کو دوبارہ حاصل کیا گیا اس کو آل ٹائگر ریزرو علاقے کو نرمل زلے کی موضوع دیون گھوڑا کے افراد کو زلے انتظامیاں اور پولیس کی مدد سے ترغیب دیتے ہوئے محکمہ جنگلات کی جانب سے دوبارہ دوہزار پندرہ کو شروع کیا تھا یہ پروگرام ریاست میں سرسبزی اور شادابی میں اضافے کے لیے پروگرام حریتہ حرم کے پہلے مرحلے کے دوران مناخت کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ پودے لگانے کے بعد جنگل میں دوبارہ جان ڈالنے کی محیم شروع کی گئی تاکہ جنگلاتی علاقہ حیاتیاتی تنوں اور پانی کی دستیابی میں اضافہ کیا جائے ساتھ اس علاقے میں موشیوں کو داخل ہونے سے بھی رکا گیا تاکہ وہ ان پودوں کو نہ کھالیں ان پودوں کا بڑے پیمانے پر تحفظ کیا گیا ان پودوں کو بچانے کے لیے کافی اخدامات کیے گئے اور اب یہ علاقہ جس پر کبھی غیر مجاز خبزے تھے خدرتی جنگل میں تبدیل ہو گیا بلاخر یہ علاقہ بندروں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی جنگلی جانوروں اور پرندوں کا مسکن بن گیا ہے پرندوں کا مسکن بن گیا ہے ساتھ ساتھ سٹین سٹیکیٹھنچ jak سرپنچوں پر بوجھ ڈالنے سے کئی سرپنچ خرض میں مبتلا ہو کر پریشان ہے ایک طرف حکومت سرپنچوں میں ڈر و خوف پیدا کرے یہ کہ فلاحی اقدامات نہ کرنے پر تعدیبی کاروائی کی جائے گی خرض کی ادائیگی سرپنچوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے وہ پریشان حال ہے سلسلہ ذریعے کے ایک سرپنچ نے فلاحی پروگرامز کے لیے خرض حاصل کیا لیکن حکومت کی جانب سے فنس نہ ملنے پر آخر کار وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا حکومت سرپنچوں کو پلے پرگتی اور ہریتہارم کے لیے فوری فنس جاری کریں تاکہ سرپنچ پلاحی اقدامات انجام دے سکیں اور انہیں خرض حاصل نہ کرنا پڑے پلے پرگتی ہریتہارم کاریکرامال چھے پڑتے واصفارکی پرجلو مرنط سانتوشن چالے وعالبود بھاگمے آ کاریکرامالنی ویجے والتنجی ایٹاں که پونکوال لگا نی منا راشترنلو پرچے کنچی ای رونڈک کاریکرامال ویشیلو ماترم پرجلو بادپڑے پریشتے یا لہا پلے پرگتی کاریکرامال امال جیسٹ اپڑے مو نیدلو ویڑی دلگا که سرپنچ لے اپپوال دیچی اکاریکرامال امال کبپوال نکونج آوی ویڑی دل کاؤ چاہلا ماندی اپپوال بھارم پریگیو پوئی واطنی چلین 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 کائی بندی پڑتتو نار بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے نو اگست سے پدیاترہ کرنے کا فیصلہ کیا اس پدیاترہ کا آغاز شہر سے ہوگا یعنی حیدرباد سے ہوگا اور اختتام حضور آباد اسمبلی حلقے میں کیا جائے گا بندی سنجے نے کہا کہ انہوں نے جمہوری تلنگانا کے حصول کے لیے پدیاترہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی کے ریاستی ہیڈکارٹرز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ازام لگایا کہ علاقائی جذبات کو بھڑکانے کے منصوبے کے مطابق دریائے کرشنا کے مسئلے پر آندر پردیش اور تلنگانا کے چیف منسٹرز ڈرامے کر رہے ہیں انہوں نے ازام لگایا کہ حضور آباد اسمبلی کے زمنی انتخاب میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیسی آر نے جگن سے مفاہمت کر لی ہے انہوں نے مرکزی حکومت کو کیسی آر کی جانب سے تحریر کردہ مکتوب کو نقلی خرار دیا اور واضح کر دیا کہ پارٹی خائد ایٹل آراج اندر حضور آباد اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب میں کامیاب ہوں گے سابق وزیر و بیجی پی لیڈر ایٹل آراج اندر نے پیش خیاسی کیا کہ ان کی پارٹی حلقے اسمبلی حضور آباد کے زمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ اس حلقے میں چیف منسٹر چندر شکر رہا اور ان کے فرزن کی ٹی آر کی حکمت عملی وہ سازشیں کامیہ کام نہیں کریں گی انہوں نے حضور آباد اسمبلی حلقے کے پارٹی انچارجز کے اجلاس خطاب کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے جس میں پارٹی کے ریاستی امور کے انچارجز ترون چوب نے شرکت کی انہوں نے اعظام لگا ہے کہ حکمت عاجمہ ٹی آر ایس کے قائدین اس حلقے کے زمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے کئی سازشیں کر رہے ہیں حضور آباد کے عوام زمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کو اوٹ نہیں دیں گی اجلاس میں زمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے اختیار کی جانے والی سیاسی حکمت عملی پر تبادرہ خیال کیا گیا مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کھشن لڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر ایٹلا راجندر کو سیاسی مخاسمت کے تحت حکم العاجمہ ٹی آر ایس ترہ ترہ سے پریشان کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت راجندر کو غیر خانونی طور پر جیل بھی روانہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں بی جے پی حضور آباد اسمدی حلقے سے راجندر کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلا کر رہے گی بی جے پی کے دفتر میں پارٹی خائدین اور کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گشن لڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت دانیستہ طور پر مرکز کی نریندر مودی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس خائدین کے ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ مرکزی حکومت تنگانا کی ترخی کے لیے فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے مرکزی حکومت دانیستہ طور پر مرکزی حکومت کو بدنام کر رہی ہے انہوں نے کہا ٹی آر ایس خائدین کے اندازم کو بدنام کر رہی ہے انہوں نے کہا ٹی آر ایس خائدین کے اندازم کو بدنام کر رہی ہے ریڈی نے پیش خیاسی کی تھی کہ پوتی ریڈی پادو پروجیک ریاست کے لیے نقصاندہ ہوگا ان کے خشات حقیقت میں تبدیل ہو رہے ہیں انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ جناردھن ریڈی نے اس وقت اندرپدیش کے چیف منسٹر راشکر ریڈی کو انتباہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دریائے کرشنہ کے پانی پر تلنگانہ کے عوام کا پیدائشی حق ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ چیف منسٹر کیسی آر دریائے کرشنہ کے پانی کے مسئلے پر دونوں ریاستوں میں جاری تنازے کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ریونت ریڈی نے آج جناردھن ریڈی کے فرزن وشنو وردھن ریڈی سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات کی انہوں نے کہا کہ جی ایش ایم سی کے حدود میں پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے ذمہ دار جناردھن ریڈی ہے موسیقی کانگریس کی رکنے اسمبلی سی تک کا نے کہا ہے کہ کانگریس کے منحریف ارکان حمد ہو تو اسمبلی کی رکنیت سے استفادہ دے کر انتخابات کا سامنا کریں انہوں نے الزام لگا ہے کہ کروڑوں روپیوں میں فروخت ہونے والے ارکان اوڈ برائے نوٹ کی بات کرنا بے شرمی کی علامت ہے کانگریس کے ورکرز دن رات محنت کرتے ہوئے انہیں کامیابی دلوانے کے بعد وہ خود ایمیلیس فروخت ہو کر کانگریس پر ہی تنخیط کر رہے ہیں جو کہ شرم کی بات ہے کانگریس پر ہی تنخیط کر رہے ہیں جو کہ شرم کی بات ہے میں نئی پارٹی کے جھنڈے کے بارے میں تجسس پایا جاتا ہے شرمیلہ آٹھ جولائی کو اپنے والد کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ میں اپنی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کرنے والی ہیں انہوں نے تاحل اپنی پارٹی کے جھنڈے کو حتمی شکل نہیں دی ہے تاہم بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھنڈے میں نیلے رنگ کا استعمال کرنا چاہتی ہے یہ رنگ جھنڈے میں اسی فیصد رہے گا اور بخیہ بیس فیصد جھنڈے کا رنگ ہرا رہے گا وہی جھنڈے کے درمیانی حصے میں اپنے والد کا پورٹریٹ بھی لگانا چاہتی ہیں سمجھا جاتا ہے کہ شرمیلہ ہیدرباد کی فلم نگر میں منخد ہونے والی ایک تقریب میں اپنی نئی پارٹی کا اعلان کرنے والی ہے متحدہ اندرپردیش کے سابق وزیراعلا ویس راجشکر ایڈی کی دختر شرمیلہ کی جانب سے تلنگانا میں علاقہ جماعت کے آغاز کی اطلاعات کے ساتھ ہی سیاسی حلچل دیکھی جا رہی ہے انہوں نے اس تلگو ریاست میں راجن ناراج جمعیانے راجشکر ایڈی کی حکمرانی کی ضرورت ظاہر کی ہے ویسر تلنگانا پارٹی آٹھ تاریخ کے دن ہمارے لیٹ راجشکر ایڈی صاحب کا سالگیرے کے دن لانچ ہونے والی ہے وہ لانچ کے ٹائم پہ وہ پروگرام میں ہر ڈسٹرک سے ہر مائناریٹی کو میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگ سوپ ہیدراباد جے آر سی کنونشن جبلی ہلز میں آپ لوگ آکے مائناریٹی اچھی تعداد میں آکے پارٹی کا فنکشن کو پروگرام کو سکسس کریے اور آنے والے دنوں میں ہم مائناریٹی آگے رہیں گے شرمیلہ کا کے پیچے رہیں گے ہم راجشکر ایڈی کا جو خواب تھا شرمیلہ کا ماں پورا کریں گے انشاءاللہ دوہزار تیویس میں شرمیلہ کا سی ایم بننے کے بعد سیم نقشے خدم پہ چلیں گے راجشکر تلنگانہ کے کریمے گر زلے میں ٹی آر ایس کے رکنے سمبلی آر بالا کشن پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا جس میں رکنے سمبلی زخمی ہو گئے دو دن خمل یہ واقعہ سلسلہ زلے کے ایلندہ کنٹا منڈل کی اندگری پمپ ہاؤس کے پاس لفٹ کے کاموں کے مشاہدے کے دوران پیش آیا جہاں اچانک شہد کی مکھیوں نے رکنے سمبلی ملکونڈور آر بالا کشن اور ان کے ہمرا دورے میں موجود افراد پر حملہ کر دیا اور پھلال رکنے سمبلی خانگی ہاسپٹل میں زیرے علاج ہے اور ان کی صحت مستحقم بتائی گئی ہے شہد کی مکھیوں کے حملے میں اور اپنے سمبلی کے علاوہ دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں ہیدرباد میں آج پیٹرول کی خیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اسی کے تناظر میں ایک ریپورٹ ہے کہ شادی کے موقع پر نو بیہتہ جوڑے کو مہمانوں کی جانے سے مختلف طاہف جیسے گھرلو اشیاء مہنگی جولری کپڑے اور دیگر اشیاء دینے کا رواج عام ہے تام تلنگانہ میں ہوئی ایک شادی کے موقع پر ایک انوکھا تحفہ دیا گیا جس نے وہاں موجود مہمانوں کے ساسا دولے اور دولنگ کو بھی حیرت میں ڈال دیا دولے کے دوستوں اور دوسروں نے شادی کے موقع پر ایک لیٹر پیٹرول کا کین تحفے کے طور پر پیش گیا اس کین پر انگریزی میں لکھا گیا کہ دوستوں کا فرنڈز کیفت دوستوں کا تحفہ ہفتے کی شب زیر جنگاؤں کے نرمٹا علاقے میں ہوئی شادی کی تقریب میں تحفہ دینے کے دوران ان دوستوں نے دولے کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اس قیمتی پیٹرول کا استعمال کی فائز سے کرے تلنگانہ میں کرونا کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے مہکمہ سہیت کی جانب سے جارے گا تابولیٹن میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیتر ہزار آٹھ سو افراد نے کرونا ٹیسٹ کروائے جن میں صرف چھے سو پانچ افراد کرونا سے متاثر پائے گئے جس کے بعد اب تک کرونا کیسز کی کل تعداد 6,26,690 ہو گئی ہے اس بواسے ہلاکتوں کی تعداد 3,691 ہو گئی ہے گزشتہ روز سات افراد کی موتوی گریٹہ ہزارباد مونسپل کارپریشن کے حدود میں 107 نئے کیسز زرچ ہوئے تلنگانہ ریاست میں ایسسٹن پبلیٹ پروسیکوٹرز کی اہداؤں کو پور کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے سٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورٹ کی جانب سے ان 151 اہداؤں کو پور کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس سلسلے میں مزید تفصیلات ویب سائٹ www.tsl.prb.in پر حاصل کی جا سکتی ہیں ان اہداؤں کو ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 میں تقسیم کیا گیا ملٹی زون 1 میں 68 اہدے اور ملٹی زون 2 میں 83 اہدے رکھے گئے ہیں ان اہداؤں پر تنخواہ 54,220 سے 1,33,630 روپے ہوگی زیرے التباہ بلز کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے گریٹ ہیدرباد ملٹی پل کارپریشن کے کانٹرکٹرز نے احتجاج کیا بلدیا کے چار منہ زون آفیس کے روپر یہ احتجاج کیا گیا جس میں بڑے پیمانے پر کانٹرکٹرز نے حصہ لیا جن کا کہنا تھا کہ جاریہ سال فروری سے ان کے بلز زیرے التباہ ہیں اور وہ کئی لاکھ روپے کا خرض لیتے ہوئے کاموں کی تکمیل کر رہے ہیں تاہم ان کے بلز زیرے التباہ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹز تھام کر یہ احتجاج کیا جس میں لکھا تھا کہ ادائیگی نہیں تو کام نہیں جگتیال ٹار میں گزشتہ روز اکثریتی طفقے کے افراد کے حملے میں جام بھاک مسلم نوجوان سلیم کی بھاری پولیس وندوست کے درمیان اتوار کی دوپہر مغبرہ مسجد سے متصل خبرستان میں تطفیر عمل میں آئی جگتیال کے گانزی نگر میں ہفتے کی رات اکثریتی طفقے کے چند افراد نے معمولی واقعے پر جھگڑا کرتے ہوئے سلیم کو ڈھکل دیا تھا جس کے لتیجے میں ان کی موت ہو گئی تھی اس حملے کے خلاف مقامی مسلمانوں اور کچھ سیاسی جماعتوں نے شدید احتجاج بھی کیا تھا اور پولیس نے حملہ اوروں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف ختل کا مخدمات درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا کسی بھی ہوتل میں کھانا کھانے کے بعد بل کی ادائیگی عام بات ہے تہاں میں گراہک نے بل کی ادائیگی کے ساتھ ہوتل کے کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون کے سیل فون کی بھی چوری کر لی یہ چوری کی واردہ تلگانا کے زلے کریم نگر میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق زلے کے جوتی نگر کی ایک ہوتل میں ایک شخص نے کھانا کھایا جس کے بعد وہ بل کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر پہنچا جہاں خاتون بیٹھی بھی تھی اس نے بل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہاں خاتون کی جانب سے رکھے ہوئے سیل فون کی بھی چوری کر لی اس واردہ تکے وقت خاتون بھی وہیں تھی تہم وہ اپنے کام میں مصروف تھی چوری کی یہ واردہ تک وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی جس کے بعد خاتون نے اس خصوص میں پولیس سے شکایت کی پولیس نے سلسلے میں ایک شکایت درج کرتے ہوئے چور کی تلاش شروع کر دی ہے اس واردہ تکا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گیا حیدرباد کے گچی بولی علاقے میں آٹو ٹرالی کے اولاد جانے کے سبب اس میں سوال چار افراد زخمی ہو گئے یہ حاصل اتوار کی صبح کو اس وقت پیشا ہے جب گچی بولی جنگشن سے یونیورسٹی آف حیدرباد کی سمجانے والی اس آٹو ٹرالی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ ٹرالی روڈ ڈیوائڈر سے ٹکرا گئی اس آسے میں اس ٹرالی میں سوال چار افراد زخمی ہو گئے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے آئین اینڈ چینل سا پک روڈ دیوٹ ڈیوی سا پک روڈ shared دیکھتے روڈ ڈگوڈ